آج ہمارے چتیز گھڑ میں گورہ گوری پوجہ کا جدھان ہے رات بھر گورہ گوری کا نرمان کرتے ہیں اور صبح اس کے پوجہ کرتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں اس کے آرپی لی جاتی ہے ناریل بھیٹ کرتے ہیں کچھ روکیا پیسہ بھی بھیٹ کرتے ہیں اور سب گورہ گوری سے آسیرواد لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی سرجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹھ بھی کرتے ہیں دیوتا بھی چڑھ جاتے ہیں سوٹا بھی لیتے ہیں اور انہی پرکار کے جتویدیاں 45 ہوتی ہے تو سب کو میں بتائی دیتا ہوں سکرام نہ دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے اور گورہ گوری کے سامنے سب برابر ہیں وہاں جو بھی وہاں کو بچیا رہتا ہے تو سوٹا بھی لگاتے ہیں تو اسے مطلب ایک پرکار سے برابری کا سمبند اور پھر جو بھی اپنے بیچ میں کوئی ملال ہو وہ بھی دور ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے اس کا ارطہ ہے اب یہ پرمپراس چلی آ رہی ہے ہو سکتا ہے منورنجان کے لئے بھی ہو ہو سکتا ہے اس میں کچھ سیکھ بھی ہو تو یہ سب پرمپرا ہے جس کا نیروحان ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ کو گارینٹی دیتے جا رہے ہیں اور ہم تو لچمی پوجا کے لئے بچاک رکھے اور کل ہم نے لچمی پوجا کے دن چھتیز گھڑ گری لچمی یو جنہاں ہم نے شروع ہماری ہماری پہلے سے تھی بھارتی جنتہ پارٹی جہاں سے مہ گئے میں کیا کروں گا سمودی جی آ رہے ہیں کل آتے رہے ہیں کہ چناؤں تک کے آئیں گے اس کے بعد تو کبھی آئے نہیں کرونام کیا تکلیف پوچھنے کبھی نہیں آئے کسانوں کیا تکلیف کبھی پوچھے نہیں یہاں کیا سب چلتے رہتا ہے سب چلتے رہے ہیں